ہمارے ساتھ سوزانچو ترویدی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے پروکتہ اور میں ان کو ہمیشہ سے ایک ودوان گھتی کہتا ہوں بہت گہرائی سے یہ باتوں کا انیلائز کرتے ہیں سوزانچو جی اس چناؤں میں نریندر موڈی کی اس احتیاسک جیت کو آپ انیلائز کریں اس کا مجھے انتظار ہے کیا کہیں گے دیکھیں رجل جی میں اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو ایک پریورتن ہوا ہے نا اس میں ایک بڑی مہتکون بات ہے یہ دوہزار انیس کا چناؤں میں فرسٹ ٹائم ووٹر کون تھا یہ وہ ووٹر تھا جو سن دوہزار کے آسپاس پیدا ہوا جس نے اکیسویں صدی میں اپنی آگ کھولی جنہیں ہم سب لوگ دوہزار کے آسپاس ملینیم جنریشن کہتے تھے تو یہ ملینیم جنریشن سامنے آئی اور اس نے وہ پچھلی جو استھاپٹ مانتائیں تھی مشیش کر آپ اتر پردیش کو دیکھئے جو سوچتے تھے کہ جاتی اوور کے کھانچوں میں باٹ کر ہم کسی سبوں کو اپنا بدوہ مزدور بڑا کر جیسے چاہیں گے چلائیں گے جہاں چاہیں گے وہاں باندھ دیں گے جہاں چاہیں گے وہاں ٹرانسفر کر دیں گے وہ ساری مانتائیں پھرس ہوتی ہوئی دکھائی پڑی تو میں یہ کہوں گا کہ یہ ملینیم جنریشن نے ایک ملینیم مینڈیٹ مودی جی کے فیور میں دیا ہے سناشو جی یہ پھر بانا جاتا ہے نا اتر پردیش میں تو جادہ مسلم جاٹہ یہ سب لوگ اکٹھے ہو جائیں گے اور ایک بڑا پرسنٹیج بنے گا اور بی جے پی اگر اپنا وہ ڈیٹن کر لے تو بھی اتنی سیٹیں دیتے ہیں تو پھر یہ کیسے ہوا یہ پریورتن کیسے یہ جادہ ہوا دیکھیں میرا یہ اس میں ماننا ہے کہ اتر پردیش میں جو سیٹیں ہمیں دکھ رہی ہیں مہا گٹھ بندن بننے کے بعد بھی اس کا ارث یہ ہوا کہ کم سے کم دس سے بارہ پرتیشت ووٹ ہمیں اور ملا ہوگا یعنی پچھلی بار ہم 42 پہ تھے تو میرے بچار سے ہم لوگ نشت روپ سے 50-52 کو کراس کیے ہوں گے تب یہ ہے شتر بن سکتا ہے اور یدی آپ اتر پردیش میں ہمیشہ جی نے کہا تھا کہ 50 پرتیشت کا ہمارا لقش ہے کئی راجوں میں اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ لگ بگ ایک درجن راجیوں میں ہم 50 پرتیشت سے ادھیک ووٹ پر آگے آئے ہوں گے 50 پرتیشت سے اوپر آپ تبھی آ سکتے ہیں جب سب کا ساتھ سب کا وکاز جو پچھلی بار آشا تھی وہ حقیقت میں ہوا ہو تبھی وہ آشا وشواس میں تبدیل ہوئی ہوگی اور 50 پرتیشت کا آکڑا ہم لوگوں نے کراس کیا ہوگا یہ میں آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں کہ ایسا کیا ہوا ہوگا کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں دس پرسنٹ زیادہ ووٹ مل گیا بارہ پرسنٹ زیادہ ووٹ ملا ہوگا تو کوئی تو چیز ہوگی جس نے ووٹوں کو اٹریکٹ کیا دیکھیں میں مانتا ہوں کہ جو بی جے پی کے تین حال مارکز تھے جو موڈی جی نے اٹاپ کیا ایک تھا انتیوجہ ایک تھا سوشاسن ایک تھا راشتبار یہ جو ایکسٹریم پاورٹی سے لوگوں کو نکالنے کا پریاس ہوا مطلب ایک ویدیش کی بہت سنسا ہے جو بھاجپا سمرتک نہیں ہے لائٹ لیننگ نہیں ہے لیفٹ لیننگ ہے ہم جدہ بھی ویدیش کو کوئی بہت وہ نہیں مہتو دیتے پر انہوں نے بھی سویکار کیا بروکنگز نے کہ ساڑھے سات کروڑ لوگ ایکسٹریم پاورٹی سے باہر آئے تو ابھی تک جو لوگ ان کی علمبرداری کرتے تھے وہ یہ کہتے تھے میرے ساتھ رہو مگر انہوں نے ریال میں دیا نہیں لالو پرساد یادف جی کہتے تھے اب آگئے ہیں للوہ للوہ کھائے گا حلوہ اور باقی جاتیوں کا نام لے کہتے تھے وہ کھائے گا بلوہ مگر اب تین دشک گزرنے کے بعد ایک ڈیڑھ پیڑھی گزر گئی اور اس نے دیکھا کہ مائووتی جی ہو ملائم سنگھ جی ہو لالو پرساد یادف جی ہو انہوں نے دیا کچھ نہیں یعنی سے لیفٹ کا چوتیس سال شاسن نہا بنگال میں اسے مارکس وادی سورگ ہو جانا چاہیے تھا پرنٹو کہاں تبدیل ہو گیا بنگال اور اس کے بعد ممتہ جی کے شاسن کال میں کہاں آیا یہ حقیقت دیکھی تو اب یوہ نے دیکھا کہ موڈی جی نے ڈیلیور کیا چاہے شوچالے ہو چاہے وہ روجگار کے اوسر ہو چاہے وہ گیس کریکشن ہو اس کے ساتھ ساتھ ایک اماندار شاسن رشتہ چار کا کوئی عاروپ نہیں جو یہ کہتے تھے موجیدی جنم جات نہیں ہم تو جنم جات پچھڑے ہو دلیت ہیں سہکڑوں کروڑ کے مالک یہ نئی جن نیچہ نے دیکھا اور پھر راشتباد کا وشہ اگر ضرورت پڑی تو میں ایک ادھار دینا چاہتا ہوں رجل جی دنیا میں ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ بڑا اور طاقتور چھوٹے اور کمجور کو ستا رہا ہے پر یہاں ساٹھ پیسٹھ سال میں اٹل جی کے دور کو ایک افواج شروع چھوڑ دیں تو بگل کا ملک جو کمزور اور چھوٹا تھا ہم اس سے بڑے اور طاقتورتے وہ کہتا تھا ہم ستا رہے ہم نے وہ بھی کر کے دکھایا کہ اب بھارت بدلا تو میں مانتا ہوں کہ یہ 21 صدی کے نئے بھارت کا ایک نیا جنہ دیش ہے جسے موڈی جی کرسٹلائز کرنے میں یا مورت روپ دینے میں سفل ہوتے دکھائی پڑ دیکھئے پرانے ایسے لوگ ہیں جو اپنی اپنی کونسٹیونسیز کو جیسے راحل گانڈی امیٹھی میں پیچھے چل رہے ہیں جوترہ سندھیا گوالیر میں پیچھے چل رہے ہیں یہ پریوار والے لوگ ہیں ان کی بڑا رسوک ہے ان لاکھوں میں تیجسفی یادب بیہار میں ہار جائیں لالو جادہ کا بڑا رسوک ہے لالو یادب رابڑی دیبی میسا یہ سنے سارے لوگ ہیں دیکھئے میں اس میں راجت جی کہنا چاہوں گا کہ there were four seas which were controlling and were accepted as an acceptable truth of the Indian politics چار سی ایسے تھے جسے بھارت کی راجنیت کا استھائی ستھ سویکار کر لیا گیا تھا ان چاروں کو مودی جی اور عمی شاہ کی جوڑی نے دھوست کیا ایک کیا تھا کاسٹیزم کمونیلزم کرپشن اور فیملی پریوارواد تو اگر آپ دیکھیں تو جاتیواد سامپردائکتہ پریوارواد اور بھشتاچار ان چاروں کو ایک استھائی ستھے بان کر اسی کا نروپ راجنیتی کرنے کا جو یوگ تھا اس یوگ کا تیرو بھاؤ اب ہمیں یہاں پر دکھائی پڑ رہا ہے اور میں ایک اور بات آن لائٹر نوٹ کہنا چاہوں گا دیکھئے جب ایک جنوری انیس سو ایک کو اس دیش میں سورج ہوگا تھا تو اس دیش میں کس کی سرکار تھی انگریز کی ایک جنوری انیس سو ایک کو کس کی سرکار تھی کانگریز کی اور ایک جنوری دو ہزار ایک کو جب اس دیش میں سورج ہوگا تو بھاجپا کی سرکار اٹھل جی کے نترت میں تھی اور دس سال کے بعد موڈی جی کے نترت میں اس پشت وہ ہوں تو دوبارہ یعنی یہ نیتی کا سنکیت تھا کہ انیسویں صدی ہندوستان میں انگریز کی تھی بیسویں صدی کانگریز کی تھی اور اکیسویں صدی بھارتی جنتہ پارٹی کی ہے موڈی جی کے نترت ایک تصویر سوزانچو جی میں جنوری دکھانا چاہتا ہوں پھر آپ کا کمنٹ لوں گا 23 مئی exactly آج کے دن کرناٹک میں جی ڈی ایس اور کانگریز کے لوگ یہ کٹھا آئے تھے اور کمار سوامی نے انہوں نے لیڈر بنایا تھا شپت ہوئی تھے ان کی 23 مئی کا ہی وہ دن تھا وہ تصویر میں درشق کو دکھانا چاہتا ہوں کہ کیسے یہ سارے لوگ ایک ساتھ دکھ رہے تھے اور آج کرناٹک میں جو نتیجے آ رہے ہیں جی ڈی ایس اور کانگریز کا جو الائنس تھا پورے طرح سے صاف ہو گیا ایک بار پھر سے بی جے پی ڈومیننٹ پارٹی کے روپ میں اُبھری ہے تو ایسا کیا ہو گیا اتنے سے دن میں کہ یہ ہاتھ اٹھا کر کھڑے ہوئے نیتا اب اپنے ایک دوسری کے مو دیکھتے ہیں ذرہ آ رہے ہیں دیکھیں رجل جی کسی بھی نیترتو کے لیے اس کے ساتھ نیتی اور نیت بھی چاہیے جیسا میں نے کہا کہ مودی جی کی نیتیوں سے گھنگور مدویت رکھنے والے بھی ان کی نیت کے اوپر سندھی نہیں ویٹھے کر سکتے تو جو آپ کو پکچر تیس مائی کی دیکھ رہی ہے نا بنگلور کی کہ یہ اتنا بڑا نیترتو کا سموہ تھا اور یہ مہا کٹ وندن کا جہاد جو ٹیک آف کیا تھا تیس مائی کو دو ہزار اٹھارہ میں بنگلور سے مجھے لگتا ہے ائر سٹائک تو اس کے اوپر ہو گئی وہ جہاد کئی لینڈی نہیں کر پایا لینڈ ہونے سے پہلے ہی کریش کر گیا اس دل کے ٹکڑے ہجار ہوئے کوئی یہاں گرہ کوئی وہاں گرہ کارن صرف یہ تھا کہ نہ کوئی پروگرام نہ کوئی نیتی کیون لکاراتمہ کا ادھار پر جڑا ہوا نیترتو کبھی بھی سکاراتمہ چیز نہیں جہ سکتا جیسے ایک گلاس پانی میں آپ کتنی بھی لال مرچ ڈالتے رہی اور سوچئے ایک دن وہ میٹھا عمرت بن جائے گا وہ نہیں ہو سکتا تھا وہی کہیئے تیس مائی کی دوہزار اٹھارہ کا چطر اور تیس مائی دوہزار انیس کے چطر کا انتر دکھا رہا ہے جیسے آپ کی پرتشتہ ہے آپ نے بہت اچھے جواب دیئے بڑے اچھے سستان جائے بہت بہت دھنیواد آپ کا